کہ شاہدرہ کے علاقے میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے علاقہ مکینوں کا پارہ ہائی ہو گیا ہے اور جی ٹی روڈ پر بجلی بندش کے خلاف اعتجاہ جاری ہے مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو دونوں طرف سے بند کر دیا ہے ٹیفک جام اور گاڑیوں کی کتارے لگ گئی ہیں ڈی ایس پی ٹیفک شاہدرہ کے مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں شاہدرہ کے علاقے میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے اس بارے میں مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں مدسر حسین سے جی مدسر اگاہ کیجئے گا جی بلکل بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث علاقہ مکین شاہدرہ کے ساپائی سجاج بن گئے ہیں شاہدرہ کے باہر جی ٹی روڈ کو دونوں طرف سے بند کر دیے گئے ہیں لہور سے گدرہ مرہ اور گدرہ مرہ سے لہور آنے والی ٹرافک مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر شہریوں کو اور مسافروں کو شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے جو مقامی پولیس ہے جو ٹرافک پولیس ہے وہ بھی موقع پر موجود ہے اور وہاں پر ڈیویرشن بھی لگا دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لمبی نبی کتارے جو ہے وہ گاڑیوں کی دونوں طرف پر لگ گئی ہیں میکہ آس طور پر گجرہ مرہ سے لہور آنے والی شہریوں کو شدیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ گھنٹوں جو ہے وہ ٹرافک میں فسے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو لہور سے گجرہ مرہ جانے والی جیٹی روڈ پر جانے والی شہریوں کو بھی شدیر مشکلات کا سامنا ہے اور وہ بھی ٹرافک میں مصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ٹرافک پولیس کی طرف سے جو ہے وہ لائٹائی مکینوں سے بات چیزوں کی جاری ہے مذاکراتوں کی جاری ہیں لیکن جو مظاہرین ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس کو بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور لا محدود بل آ رہے ہیں جس کی کوئی جو ہے وہ وجہ نہیں ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ اس کے بل آنے کے باوجود جو لائٹ ہے بجلی ہے اس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ گھنٹوں کی جاری ہے اور بلے تصل جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے لسکو کے دفتر کے جی بے امزارین کہنا ہے کہ مسلسل چکر لگائے گئے ہیں ایکسین کے دفتر کے بھی مسلسل چکر لگانے کے باوجود جو ہے وہ بجلی بہاد نہیں کی جاری جب سے جو ہے وہ بارش ہوئی ہے لاور میں اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شیڈنگ کو جو ہے وہ شیڈی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وارے سے ٹرافکنگ ترجمان کا کہنا ہے کہ جیوری طور پر جو ہے وہ ٹرافکنگ کو کھلوائے گیا ہے مظاہرین سے جو ہے وہ بات کر کے لیکن پھلال مظاہرین کا یہی مطالبہ ہے کہ جب تک لیسکو کے افسران آ کر ہمیں یقین دہانی نہیں کرواتے تب تک جو ہے وہ ہمارا اتجاج جو ہے وہ جاری رہے گا جی ٹھیک ہے شادرہ کے علاقے میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے اور مدسر ساتھ ہی موجود رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہے فاہد امین فاہد یہ بتائیے گا کہ بارش کو رکے دو روز ہو گئے ہیں تحال بجلی کیوں بہال نہیں ہو سکی آجی بالکل لاہور میں ہونے والی بارش کے آٹر شاہس جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں لیسکو کا ترسیلی نظام جو ہے وہ تحال معمول پر نہیں آ سکا شہر میں تقنیقی خرابی اور ٹرانسفارمر خراب ہونے کی شکایات میں جو ہے وہ شربہ اضافہ ہوئے ہیں اس طرح آج جو ہے وہ شادرہ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ کل سے بجلی بند ہونے کی وجہ سے اہلے علاقہ سراپا اتجاج ہیں اور مختلف علاقوں میں بھی جو ہے وہ یہی صورتحال ہے اس وقت جو مین مسئلہ ہے وہ لیسکو کو سٹاف کی شدید کمی کا سامنا ہے کسی بھی سب ڈین میں جو ہے وہ یارڈ شک کے مطابق لیسکو کے پاس سٹاف نہیں ہے کم ہو بیش لیسکو یا اگر یارڈ شک کے ساتھ سے دیکھا جائے تو لیسکو میں اس وقت سولہ ہزار سے زائد ملازمین کی سٹاف کی کمی جو ہے وہ اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے جو سنگر انپرادی شکایات ہیں اور ٹرانس فارمر جلنے کی شکایات ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ حل کرنا جو ہے وہ لیسکو ملازمین کے بس کی بھی بات نہیں ہے منسٹری کی جانب سے بھی جو ہے وہ متدد بار یہ کہا گیا کہ جو ہے وہ لیسکو میں نیا سٹاف بھرتی کیا جائے گا اور جو ہے وہ جو ضروری سامان ہے جن میں بکٹ کرینز ہیں اور جو ہے وہ پاور ڈیسٹیبیوشن ٹرانس فارمرز ہیں وہ بھی فرام کی جائیں گے مگر تحال صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ تمام سبڈیجنز میں اگر دیکھا جائے تو ایک وقت میں ایک سے دو لائن مین جو ہے وہ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں اور چالیس ہزار ایک سبڈیجن کا کنزیومر ہے جن کے لیے صرف جو ہے وہ ایک سبڈیجن میں صرف دو ایک وقت میں لائن مین مویسر ہیں سٹاف کی شدید کمی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افسران اور ملازمین اور سارفین تینوں جو ہیں وہ پریشان ہیں مگر جو ہے وہ بزارت پاور ڈیویجن کی جانے سے تحال جو ہے وہ گزشتہ آٹھ سال سے جو ہے وہ لیسکو میں بھرتی کا عمل شوری نہیں کیا گیا جس کے وجہ سے خاص طور پر جو ہے وہ لائن سٹاف کی شدید کمی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جب بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہوتا تو پھر اس کو بحال کرنے کے لیے کئی گھنٹیں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور اس کا خامیادہ جو ہے وہ عام سارفین کو بھگتنا پڑتا ہے اور سارفین کئی گھنٹیں جو ہے وہ بجلی سے محروم رہتے ہیں ٹھیک ہے فاہد یہ بھی بتائیے گا کہ کن کن علاقوں میں اس وقت بجلی بند ہے اور کب تک بحالوں آج بلکل شادرہ کے علاقے میں بھی جو ہے وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ مکہ قلونی گلی نمبر چیک گلبرگ تھری میں بھی جو ہے وہ 48 گھنٹے سے بجلی بند ہے گلچن راوی 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 روڈ سلطان پورا شالے مار باغبان پورا گڑی شاہوں کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی تقنیقی خرابیوں کے باعث جو ہے وہ گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک جو ہے وہ لائنمن کے بس کی بات نہیں کہ وہ جو ہے وہ سو سے زائد یا ساٹھ سے زائد کمپلینٹ جو ہے وہ ایک وقت میں کرے اس وقت صورتہ آل یہ ہے کہ بارش کے باعث ترسیلی نظام جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے کیونکہ سارا ڈسٹیبیوشن سسٹم جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ٹرانسفارمر ہیں وہ آور لوڈڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جانب بھی کئی تارے جل جاتی ہیں یا جو ہے وہ ایون کے ٹرانسفارمر کی ایک ڈی اترتی ہے تو اس کو لگانے میں بھی جو ہے وہ گھنٹوں درکار ہوتے ہیں کیونکہ لائنسکو کو سٹاپ موجود نہیں ہے لائنسکو کے پاس ایک لائنمن جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کمپلینٹ جارتا ہے اور اس کے کمپلینٹ کرتے کرتے ہی ایک چھوٹی سی کمپلینٹ تک پہنچنے میں اس کو جو ہے وہ گھنٹوں درکار ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ ترسلی نظام متاثر ہوتا تو پھر اس کو بحال کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے مدسر حسین فاہد امین بہت شکریہ آپ کو بتا رہے تھے شاہدرہ کے علاقے میں کئی گھنٹوں سے بجلی بند ہے اور علاقہ مکینوں کا پارا بھی ہائی ہو گیا ہے جی ٹی روڈ پر بجلی بندش کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا ہے ویدھو اولڈنگ ٹیکس کے خلاف لاہور سمیت پنجاب بھر کی گلہ منڈیوں کی تین روزہ ہرتال ختم ہو گئی ہے اکبری منڈی میں بھی دکانیں معمول کے مطابق کھل گئی ہیں جنرل سیکٹری اکبری منڈی اشرف حمید کا کہنا ہے کہ حکومتی نمائندوں کی جانب سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا حکومت تمام تر ٹیکسز کو جلد جلد ختم کرے اس بار میں مزید جان لیتے ہیں سامیہ سائی سے جی سامیہ بتائیے گا جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر کی گلہ منڈیوں کی تین روزہ ہرتال کے بعد کھول دی گئی ہیں میں اس وقت اکبری منڈی میں موجود ہوں اور تمام تر دکانیں جو ہیں وہ یہاں پر کھول دی گئی ہیں جبکہ ڈیلرز کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیا جائیں گے جب تک حکومتی نمائندیں ہم سے رابطہ نہیں کریں گے کہ ہمارے کیا کیا مطالبات ہیں ہم سے مذاکرات نہیں کریں گے تب تک جو ہے ابھی تو دکانیں ہم کھول دیں گے لیکن اس کے بعد 6 اگست تک ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہرتال کی کال دی جا سکتی ہے اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ حکومتی جو نمائندیں ہیں ان کی جانب سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوگا ہمارے جو عوام ہے وہ پس جائے گی پچاس سے سو روپے کلو تک دالے اور چاول مینگی ہو جائیں گے اور ابھی ہمارا جو مطالبہ ہے وہ فوری طور پہ ویڈ ہالڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا جائے جس سے عوام پس رہی ہے ہم نے تین دن کی سٹرائک کی ہے اس کے بعد ہم نے تین دن کا اعلان کر کے آج ہم نے دوبارہ مارکٹیں کھول دی ہیں اور اگر اس پہ ایک عمل درامت نہیں کیا جاتا ہماری بات کو نہیں سنا جاتا تو چھے اگست کو انشاءاللہ پورے پاکستان کا اجلاس بلایا جائے گا اس میں انشاءاللہ جو بھی لائے عمل ہوگا وہ ہم اختیار کریں گے بالکل ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حکومتی نمائن دے کہ کسی بھی بندے نے جو ہے وہ ہم سے تعلق نہیں کیا ہے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن اگر جو ہے یہ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور جی ایس ٹیکس کو نہیں ختم کیا جائے گا تو ایک بات پھر سے جو ہے وہ ہرتال کی کال دی جا سکتی ہے اور آج تین روزہ ہرتال کے بعد تمام تر دکانے جو ہے وہ کھول دی گئی ہیں مگر ڈیلرز کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیپارٹمنٹل سٹور پر جو جی ایس ٹیکس لگایا گیا ہے وہ ختم کیا جائے اور تمام تر جو ٹیکس لگایا جا رہے ہیں ان کو جلد جلد حکومت ختم کرے برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر ہو گئی ہے اور مرگی کگوش پانسو چورانوے روپے کلو ہو گیا ہے زندہ برائلر تین سو بیاسی ہول سیل تین سو چھانوے روپے کلو میں مل رہا ہے دوسری جانب مارکٹ میں برائلر کی سپلائی بلیک میں کی جا رہی ہے متعدد علاقوں میں دکانداروں نے برائلر کی سپلائی نہ لی اور برائلر ٹریڈرز ایکشن کمیٹی نے کاروبار بند کرنے کا اندیا بھی دے دیا ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے آج بلکل لاہور میں برائلر کے مسائل دن بن دن بڑھتے جا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو برائلر کی سپلائی شہر لاہور کو دی جاتی ہے دیگر شہروں سے یا مختلف علاقوں سے اس کی قیمتیں اور جو لاہور کے لیے جو سرکاری ریلز جاری کی جاتی ہے ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے اس میں درز قیمتیں جو ہیں وہ بلکل مختلف ہیں آج زندہ برائلر ہول سیل کی قیمت یا سپلائی ریڈ جو ہے تین سو چھانوے روپے فی کلو مقرر کیا گیا جبکہ لاہور کے جو برائلر فروش ہیں ان کی دکانوں تک یہ سپلائی جو ہے وہ چار سو دس سے چار سو بیس روپے فی کلو تک جی جاری ہے یعنی کہ پندرہ سے بیس روپے کا جو ہے اضافہ اس میں دیکھنے کو مل رہا اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی متعدد علاقوں کے دکانیں جو ہیں وہ برائلر کی فروش نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ بڑی یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو سپلائی ریٹ اور سرکاری ریلسٹ ہے اس میں جو ہے وہ فرق خاصا جو ہے وہ بڑھ چکا ہوا ہے کیا آہندہ کا لائے حمل ہوگا اور یہ کیا وجہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت لاہور برائلر ایکشن کمیٹی کے چیرمین مظر علی موجود ہے مظر صاحب کیا وجہ ہے کہ پورا ہفتہ گزر گیا ہے نہ شہریوں کو سستہ برائلر مل رہا ہے نہ دکاندار جو ہیں وہ بھی الگ سے گلے شکوے کرتے دکائی دے رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ رات کے ٹائم یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں فارمر بروکر اور یہ سب نے منوپلی کی ہوئی ہے جو گورنمنٹ کو ریٹ کچھ دیتے ہیں اور اس کے بعد گاڑیاں بلا گئے انہیں ریٹ کچھ اور دیتے ہیں جس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں دکانداروں کو وہ لسٹ ریٹ پر جو مال آتا ہے وہ نہیں ملے گا تو وہ مجبوری دکانیں بند کریں گے چھوٹے دکانیں تو میرے حال پچاس آٹھ پرسنٹ دکانیں بند ہیں پول سیل والی دکانیں کھلی ہیں جنہوں نے ہوتلوں پر مال دینا ہوتا ہے مجبوری ہے تو اسی طرح کے حالات رہیں گے تو دو تین دن بعد یہ بھی ساری دکانیں بند ہو جائیں گی آج بلکل حالات اگر یہی رہے تو برائلر کی تمام دکانیں جو ہیں وہ شہر میں بند ہو جائیں گے کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سرکاری ریلسٹ پر برائلر کی قیمت ہے اس پر عمل درامت نہیں کروایا جا رہا ہے دکانداروں کی جانب سے اس بار جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پرائس کنٹرول میزر سٹیٹ جو ہیں وہ زندہ برائلر کی قیمتیں جو مقرر کی جاتی ہیں ان کو یقینی بنانے کے لیے بھی اپنے اقدامات کریں کیونکہ جو سپلائی ہے اس میں جو فرق ہے وہ جو ہے وہ کم ہو سکے سارا ہفتہ جو ہے وہ یہی صورتحال رہی ہے کہ سرکاری ریلسٹوں پر قیمتیں مستحقم جبکہ زمینی اقائقی ہیں کہ اس وقت برائلر مارکیٹ میں خاصے لوگ جو ہے وہ پریشان اور شہریوں کی جانب سے بھی یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ برائلر جو ہے وہ مہنگے داموں فروگ کیا جا رہا ہے بہت شکریہ عبدالقادر زلین تظامیہ کا گرام فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری چوبیس گھنٹوں میں چھبیس سو پندرہ مقامات کی چیکنگ چودہ ملزمائیں گرفتار تیرہ مقدمہ درج ایک سو تیرہ خلاف ورزیوں پر چال آخ روپے کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف ریپورٹر عمران اکبر سے جیمران دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شہر میں گرام فروشی ہے اور گرام فروشی کے لیے خوالے سے کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے زلین تظامیہ کی طرف سے روزانہ کے بنیادوں پر گرفتاریاں اور مقدمات کا اندراج کروایا جا رہا ہے زلین تظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ دو ہزار کے سو پندرہ انسپیکشن کی گئیں اور تیرہ مقدمات کا اندراج کروایا گیا ایک سو تیرہ خلاف ورزیوں پر چارڈا کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے تمام شہر میں جو ہے اسیسٹر کمیشنر کریک ڈونگ کر رہے ہیں کنٹرول پرائیز میلسٹریٹس جو ہے وہ بھی گیا اکیمتوں کے حوالے سے منیٹنگ کر رہے ہیں اس حالے سے اسیسٹر کمیشنر جو ہے وہ مطلب جو ہے علاقے ان کو چیک کر رہے ہیں بڑے سٹورز کو بھی چیک کر رہے ہیں بڑے جرمانے آئیت کیے جا رہے ہیں اسیسٹر کمیشنر رائیمنٹ نے جو ہے بڑا سٹورز ہے جو وہاں پہ ڈی سی کنٹر کی جو ہے منٹیننس نہ ہونے پر پینتیز دار کا جبانہ آئیت کیا ہے اسی طرح اسیسٹر کمیشنر شاری مارک انم فاطمہ نے سبزی پروٹ منٹی کا دورہ کیا وہاں پر دو ریڑی بانوں کو ریڈلی سبویزہ نہ کرنے پر موقع پر گرفتار کروا دیا اسی سلطے میں ڈی سی لوہر اپی آئیت کا کہنا ہے کہ نجائز منافع ہو روحوں کو بھاری روپے بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں اور اس والے سے گرام پروشوں کے ساتھ کسی قسم کی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی جی بہت شکریہ امران آپ کا میکمہ ٹرانسپورٹ کے قرائوں میں پانچ فیصد کمی کے اعلان پر عمل درامت نہ ہو سکا ٹرانسپورٹرز منمانے قرائے وصول کرنے لگے بس اڈوں پر تحال نئے قرائے نامے بھی عویزہ نہیں کیے گئے مسافروں کا کہنا ہے کہ قرائوں میں کوئی کمی نہیں کی گئی سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھے ٹرالیم بسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک نہ پہن سکے میکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے قرائوں میں پانچ فیصد کمی کا اعلان عمل درامت کا منتظر بادامی باغ لاری اڈے پر ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری اپنی مرضی کے قرائے وصول کرنے لگے ملتان کا قرائے سولہ سو اور ساہیوال کا ایک ہزار روپے وصول کیا جا رہا ہے سرگودہ کا قرائے ایک ہزار بیس روپے اور اچھ شریف کا قرائے تیس سو روپے لیا جا رہا ہے سافروں کا کہنا ہے پہلے ہی بہت مہنگائی ہے حکومت جو ریلیف دے رہی ہے اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو رہا دوسری جانے بس اڈوں پر تحال نئے قرائے نامے بھی آویزہ نہیں کیے گئے انتظامیہ کا کوئی افسر بھی قرائے نامے پر عمل درامت کرانے کے لیے موجود نہیں کیمرمن بابر کے ساتھ سامیہ سید لہور نیوز